اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محکمہ ذرات شعبہ تحقیقات کی جانب سے اناؤنس کی گئی جابز کے مطالق ان کی تمام تر ڈیٹیلز کے مطالق اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اجوکیشنل کرائیٹیریا کیا ہے آپ کا ایج کرائیٹیریا کیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے جابز کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو آپ نے اس سے پہلے میرا چینل جابز کاؤنٹر اگر سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید کارامت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے یہ ناؤسمنٹ کی گئی ہے جابز کی تو اس کی ہم ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں پہلے جو ڈیسٹرک وائز کوٹا ہے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیس طرح سے ہیں اور اس پر اپلائی کیس طرح سے کرنا ہے چھبیس بارہ دوہزار بائیس یعنی چھبیس دسمبر دوہزار بائیس تک آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اسسسٹنٹ کمپیوٹر اپریٹر ہے نو سامیہ ہیں ٹوٹل اس میں میریٹ ایک ہے کوئٹا سیٹی کوئٹا ڈویزن کلاڈ ڈویزن یوب ڈویزن نصیر آباد ڈویزن مکران ڈویزن سیبی ڈویزن یہاں کے دو میسائل رکھنے والے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ایف اے ایف ایس ای ماما ایک سالہ کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی ڈپلومہ آپ نے جس میں آپ کے پاس ساٹھ الفاظ فی منٹ کمپیوٹر ٹرائپنگ سویڈ ہونے چاہیے آئی سی ایس کے ساتھ اس کے بعد سٹینو گرافر ہیں چودویں سکیل کے لیے وہ بارویں سکیل کے لیے تھی اس میں میریٹ پر ایک ہے کلاڈ ڈویزن یوب ڈویزن نصیر آباد ڈویزن بی اے بی اسی یہ کسی بھی آپ کے یونیورسٹری سونے چاہیے اس کے ساتھ شارٹ اینڈ اسی الفاظ پر منٹ اور اردو اور انگریزی میں پینتی سالفاظ پر منٹ اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر اینومیشن کا تین منے کا سارٹیفیکیٹ اس کے بعد سینئر ایڈیٹر ہے چودویں سکیل کے لیے میریٹ پر ہے کلاڈ ڈویزن یوب ڈویزن نصیر آباد ڈویزن مکران ڈویزن یہ آپ کا بھی کام کالیفیکیشن ہونے چاہیے اور اس کے بعد کمپیوٹر اپریشن میں اینومیشن کا تین ماہ کا سارٹیفیکیٹ لیبر اسیسٹنٹ ہے یہ بھی چودویں سکیل کے لیے یہ میریٹ پر ہے اس کے بعد بیچلر ٹگری ہونے چاہیے کسی بھی مسترین یونیورسٹی سے ٹرانسپورٹ اسیسٹنٹ ہے چودویں سکیل کے لیے اس کے ساتھ آپ کا تین سال کا ڈی اے ای ہونا چاہیے مکینیکل ٹکنالوجی میں میریٹ پر ہے جونئر کلارک ہے گیارویں سکیل کے لیے مکران کوئٹا سبی اور کوئٹا سیٹی ڈویزن ایف ایف ایسی تیس الفاظ پر منٹ کے ساتھ کمپیوٹر سافٹیور میں آپ کو نالج ہونا چاہیے اس کے بعد لیب ٹیکنیشن ہے میل میل کے لیے گیارویں سکیل کے لیے میریٹ پر کلارڈ ویزن یورڈ ویزن ایف ایسی ہونی چاہیے اس کے بعد لیب اسیسٹنٹ ہے فی میل نومی سکیل کے لیے میریٹ اور کلارڈ ویزن کے لیے اس میں میٹرک کسی بھی مستند بورڈ سے اس کے بعد لیب اسسٹنٹ ہے میل میل کے لیے نوی سکیل کے لیے میٹرک آپ کی ہونے چاہیے سائنس کے ساتھ اس میں میرٹ کلاڈ ویژن یوبڈ ویژن نصیرہباد ویژن مکرانڈ ویژن کوئٹا سیبی کوئٹا سٹی انٹویس کے اس کے بعد سٹور کیپر ہے چھویں سکیل کے لیے کلاڈ ویژن میٹرک تعلیم اس کے بعد میٹ اپزرور ہے کلاڈ ویژن मیٹرک ہونے چاہیے آپ کی سائنس کے ساتھ لیبارٹری اٹینڈنٹ ہے درجہ سوم کی یہ سامیہ ہیں اس میں کوئٹا کے لیے پانچ بلان کے لیے ایک گوادر کلاد ایک ایک قلعہ عبداللہ دو لسپیلا دو زیارت ایک یہ آپ کی پریمری میڈل کوئی بھی تعلیم ہو لیکن جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے مالی کی ہے بی پی ایس ایک کے لیے ایک سکیل کے لیے کوئٹا چار لورالائی ایک خزدار تین جوب ایک لسپیلا دو پنچ گور ایک یہ بھی آپ کی پریمری میڈل کوئی بھی تعلیم ہو بیلدار ہیں ایک سو پینتیس فیکنسیز ہیں اقلیتی کوٹے پہ ساتھ ہیں خواتین کے کوٹے پہ ساتھ ہیں کلاد سے چھے کوئٹا چھالیز پشین آٹھ تربت دو خزدار چار واران ایک لسپیلا چھے مستونگ سترہ لورالائی نو الوستہ محمد تین واشق تین کلابداللہ ایک پنچ گور پندرہ یہ بھی تعلیم آپ کی کوئی بھی ہو پریمری میڈل یا نام بھی پڑے لکھے ہوں لیکن جسمانی طور پر سید مند ہوں چوکی دار کی اٹھائیس ہیں کلاد دو یوب ایک کوئٹا گیارہ پشین تین تربت چار خزدار ایک مستونگ تین زیارت ایک موسیٰ خیل ایک واشق ایک اس کے لیے بھی آپ کی تعلیم ضروری نہیں ہے لیکن جسمانی طور پر سید مند ہونا چاہیے نائب قاسد کی انیس ویکنسیز ہیں کوئٹا سے تیرہ خزدار ایک آواران ایک لس بیلہ ایک بارخان ایک مستونگ دو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس کے بعد پلینٹر ہے ایک تربت کے لیے خاک روب ہیں دو ایک جعفر آباد اور ایک لس بیلہ کے لیے آپ نے چھبیس دسمبر دوہزار بائیس تک اپنی جو درخواست ہے وہ جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ کو آپ نے خود بائی اینڈ جا کے جمع کروانی ہے جو یہ درجہ سوم کی ویکنسیز ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے ڈسٹرک آفیس کے اندر جمع کروا دینی ہے اور جو اوپر میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ میٹ ابزرور سے اوپر اوپر یہ آپ نے اپنے صوبائی جو آپ کا آفیس ہے وہاں پر جمع کروانی ہے یہ آپ نے نازم اعلیٰ ذرائی تحقیقاتی ادارہ بلوجستان سریاب کوئٹا اس کے نام کی درخواست لکھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس کون سے لگانے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں ڈاکومنٹس میں آپ نے شناختی کارڈ لوکل ڈومیسائل تعلیمی قابلیت کسنات اور دو عدد تصاویر یہ آپ نے ساتھ لگانی ہے اور جو درجہ ایک سے درجہ دو کی اسامی ہیں ان کو زلائی دفاتر میں جمع کروانا ہے جبکہ اس سے اوپر جو ہیں وہ آپ نے صبح ہی دفاتر میں جمع کروانی ہے اس کے بعد جو دیگر ویکنسیز ہیں وہ ساری کی ساری میرٹ پر ہیں اس میں پورے بلوجستان سے آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی ڈسٹرک کا آپ کا ڈومیسائل ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ کمپیوٹر اپریٹر ہے ایف 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 ایس ای ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک سال کا کمپیوٹر سائنس ڈبلومہ یا آئی ٹی کا ڈبلومہ ہونا چاہیے یا پھر آپ کی آئی سی ایس ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ الفاظ سی منٹ کمپیوٹر ٹائپنگ سپیڈ سٹینو گرافر ہے چودھویں سکیل کے لیے بیچلر ڈگری کے ساتھ آپ کی شارٹ اینڈ کی ایٹی کی سپیڈ اور اردو انگریزی میں پہنتیس الفاظ کی سپیڈ جونئر کرالک ہے گیارویں سکیل کے لیے اس کے ساتھ تھرٹی ورڈز پار منٹ ٹائپنگ سپیڈ کمپیوٹر آپ کو آتا ہو اس کے بعد مارکیٹ انٹیلیجنس انسپیکٹر ہے پندرہ سکیل کے لیے بی اے سیکنڈ ویجن اکنامکس جانس ٹیٹیکس ہونی چاہیے ٹریکٹر ڈریور ہے پانچویں سکیل کے لیے ٹریکٹر ڈریونگ لیسنس ہو وہیکل ڈریور ہے یہ بھی آپ کا لیسنس ہونا چاہیے لیب اٹینڈنٹ ہے دوسرے سکیل کے لیے پڑھنا لکھنا آپ کو آتا ہو بیلدار چوکیدار نائب کاسد اس میں بھی آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو باقی ساری چیزیں سیم ٹو سیم وہی ہیں یہ آپ نے درخواست لکھنی ہے نازم حالہ زراد بروچستان زرائی تحقیقات ادارہ سریاب کوئٹا کے نام پہ اور جو درجہ دومتہ کی ویکنسیز ہیں وہ آپ نے ڈسٹرک آفس میں اور جو بڑی ہے سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ